اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور اتارا سبحان اللہ اے ایمان والو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان ایک اتیہ دلیل ایک اتیہ برہان دلیلوں کے کچھ رادشاد ہوتے رہتے ہیں لیکن برہان لا جواب ہوتی ہے تمہارے پاس برہان آ گئی اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا اور ہم نے تمہارے اوپر نور مبین اتارا ہے قرآن شریف انزلنا کے لفظ اس چیز کا قرینہ ہے کہ یہاں نور مبین سے مراد قرآن شریف ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْ هُوَ فَدْلٍ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا پچھلی آیت میں اللہ کے طرف سے ایک برہان اور دوسرا نور مبین دو چیزوں کا تذکرہ ہے بعض علماء نے برہان اور نور مبین دونوں سے مراد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا ہے اور بعض علماء نے برہان سے مراد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور مبین سے مراد قرآن شریف لیا ہے تھوڑا آگے چل کے ایک آیت آ رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تو ہمارے پاس اللہ کے طرف سے نور بھی آ گیا اور کتاب مبین بھی آ گئی یہاں پر برہان اور وہاں پر نور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے تو اس آیت میں اگر ہم نور مبین سے مراد قرآن لیں گے انزل نہ کے کرینے سے تو یہ زیادہ مناسب ہے لیکن یہاں تک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا تعلق ہے اس کی یہاں نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا اس بات آگے جا کے قد جاءکم من اللہ نور ان کے اندر موجود ہے مفسرین نے جو لکھا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبین فرماتے ہیں وَسَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَالْقُرْآنُ مَعَهُ مراد ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ نازل ہونے والا قرآن ہے آگے چلیجے آیت پھر پڑھئے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْقَسَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَدُلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامنے رحمت کو مضبوطی سے تھام لیا تو انقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرح پہنچانے والی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے لگے رہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت دے گا تو اس آیت کے اندر یہ تین اجزاء اگر الگ الگ سمجھ لیے جائیں تو آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احتسام کیا نمبر دو اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں جگہ دے گا اور داخل کرے گا نمبر تین انہیں سرعت مستقیم کی ہدایت دے گا اپنی رحمت اور فضل میں جگہ دے گا پوچھتے ہیں فرما دیجئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کی مراست میں اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ اور اس کی ایک بہن ہو حقیقی یا صرف باپ کی طرف سے تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے اور وہ وارث ہوگا اس اپنی بہن کا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہو تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکے میں دو تہائی ہے اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو ایک مرد کا حصہ تو عورتوں کے حصے کے برابر ہے کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنے حکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تھوڑی توجہ رکھئے اے بابوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتیکم فی القلالہ فرما دیجئے اللہ تعالی تمہیں فیصلہ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں اب کلالہ کیا ہوتا ہے یہ سورة النساء کے ابتدا میں آپ پڑھ کرا رہے ہیں جہاں پر میراز کا تذکرہ تھا یہاں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کلالہ وہ ہوتا ہے جس بندے کے اوپر باپ دادا پر دادا بھی فوت ہو چکے ہوں اور آگے اس کی نسل یعنی اولاد بیٹا پوتا پڑھ پوتا یا بیٹی پوتی پڑھ پوتی کچھ بھی نہ ہو نہ اس کے اصول زندہ ہوں نہ اس کے فرو موجود ہوں اب ایسا لا وارث بندہ اگر فوت ہو جائے ایک لحاظ سے لا وارث ہے تو اس کی میراز کیسے تقسیم ہوگی اللہ پاک نے فرمایا اب اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بہن ہو کیونکہ بہن تو کلالہ ہونے کے خلاف نہیں ایسے بندے کی بہن ہو سکتی ہے تو اس بہن کو کتنا ملے گا اس بہن کو اس کلالہ کی میراز میں سے آدھا ایک بٹا دو حصہ ملے گا تو باقی کہاں جائے گی باقی اثبات میں تقسیم ہوگی یہ ذل فروز جو قرآن میں صاف آ جائیں وہ ذل فروز ہوگی وَهَوَ يَرِسْوَهَا اِلَّمْ يَقُلْ لَهَا وَلَتْ اور اگر اس بہن کی وفات ہو جائے اور اس بہن کی اولاد کوئی نہ ہو تو پھر یہ کلالہ اپنی ایسی بہن کا وارث بنے گا یہ دو پوائنٹ ہوگئے آگے چلیے فَإِنْ قَانَةَ سْنَتَيْنِ فَلَهُمَا السَّلُسَانْ مِمْ مَاتَرَ اور اگر اس کی بہنیں دو ہوں تو پھر پہلے کیا تھا ایک تھی اسے کتنا ملا آدھا باقی کہاں گیا اثبات میں اب اگر دو بہنیں ہوں تو پھر تو انہیں دو بٹا تین حصہ ملے گا آپس میں وہ بانٹ لیں دو ہوں تین ہوں دس ہوں ان سب کے لئے دو بٹا تین ہے باقی اثبات میں تقسیم ہو جائے گا اب اگلا پوائنٹ وَإِنْ قَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَا اور اگر اس کلالہ کے بہن بھائی ملے جو لے ہوں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں فَلِسْ ذَكْرِ مِسْلَحَذِّ الْاُنْسَيَنْ تو پھر ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر اس ریشو سے تقسیم ہو جائے گا ایک بات سمجھ لینے کے لئے اب تھوڑی توجہ کیجئے وہ جو اس کی بہن ہے نا اس کی بہن یہاں پر جو مراد ہے اب یہ باتیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ان باتوں کو حل کو نہیں کر سکتا پیچھے بھی کلالہ کا ذکر تھا وہاں بھی اس کے میراز کا تذکرہ تھا تو وہاں بھی اس کی بہن کا ذکر تھا لیکن وہاں اس کی اخیافی بہن کا ذکر تھا جو ماں سے سگی ہو یہاں اس کی اللاتی اور سگی دو بہنوں کا ذکر ہے اللاتی ہوتی ہے جو باپ سے سگی ہو اور اینی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ دونوں سے سگی ہو یہاں اس بہن کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے سگی ہے یا ماں اور باپ دونوں سے سگی ہے جو ماں سے سگی ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے یہ سورة النساء کی آیت نمبر بارہ تھی جس میں یہ تفسیر پہلے گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کرتا ہے کہ کہیں گمرانہ ہو جاؤ اللہ ہر چیز سے خبردار ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق نے اس موضوع پر سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوالات کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے زیادہ اہم چیز میراس کے حوالے سے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کلالہ کی میراس ہے ہمارے زمانے میں اس طرف میراس کی طرف ویسے ہی ہمارے لوگوں کی توجہ تھوڑی ہے اور ہوتی بھی ہے تو کلالہ کی طرف گھٹی آتے ہیں کیونکہ کلالہ کی صورتحال آج کار بڑی کم ہے اس زمانے میں یہ بہت ہوتی تھی کیونکہ جنگی زمانہ تھا اور بہت لوگ ایسے پائے جاتے تھے حضرت جابر معروف صحابی ہیں یہی صورتحال تھی ان کی حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت فرمانے لگے کہ میں سب سے اہم مسئلہ جو اپنے بعد محسوس کر رہا ہوں وہ کلالہ کا مسئلہ ہے اور میں نے کسی اور مسئلے کے بارے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال نہیں کیے جتنے کلالہ کے بارے میں سوال کیے ہیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبھی بھی کسی اور موضوع پر ایسے نراز نہیں ہوئے جتنہ اس بارے میں ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں انگلی مبارک چپ ہوئی اور فرمایا یا عمر اے عمر اللہ تکفیق آیت السحف اللہ تی فی آخر سورت النساء کیا سحف کے موسم میں نازل ہونے واری وہ آیت تیرے لیے کافی نہیں یہ سورت النساء کے انڈ میں آخر میں موجود ہے یہ وہ آیت تھی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 567 حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل کی ڈیوٹی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہمارے زمانے میں ان نصف للابنت ون نصف للاخت بیٹی کا بھی ایک بٹا دو اور بہن کا بھی ایک بٹا دو اکیلی ہو تو ابھی جو آپ نے پڑھا ہے کہ بین اکیلی ہو تو اس کا ایک بٹا دو ہوگا یہ عدیس بخاری میں ہے ستہ سٹھ سو اکتالیس سکس سیمن فور ون میراز کے تقسیم کی کچھ مثالیں میرے سامنے موجود ہیں وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی البتہ کتاب کے اندر آ رہی ہے انشاءاللہ سورة نساء کی آخری آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق آزم سے فرمایا کہ سورة نساء کے آخر میں جو کلالہ کے بارے میں آیتیں موجود ہیں وہ آپ کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں یہ جو آقا نے فرمایا کہ سورة نساء کے آخر میں تو واقعی یہ سورة نساء کے آخر میں ہی ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن اسی ترتیب کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا پکا کرو جی اس بات کو غور کرنا پڑے گا اس بات پہ یہ اہمیں قیمیں بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفو بالعقود وحلت لکم مہیمت الانعام اللہ نہایت رحمت والے بہد رحم فرمانے والے کے نام سے اے ایمان والو اپنے احد پورے کرو حلال کیے گے تمہارے لئے بے زبان چھپائے سوائے ان کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا مگر احرام کی حالت میں کیے ہوئے شکار کو حلال نہ سمجھنا بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت المائدہ ہے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبیر سے فرماتی ہیں تقرع المائدہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہو قلت و دام وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی اممہ جان قولت فرمایا یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے اس میں جو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حلال سمجھو اور جو اس میں لکھا ہوا حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو مستدر کے حاکم بتیس سو ساٹھ حلال حرام کے حوالے سے بڑی اہم صورت یہ صورت بھی پچھلی پچھلی صورت بقرہ آل امران اور نسا کی طرح مدنی صورت ہے اور یہ صورتیں جو ابتدائی ہیں ان میں سب سے زیادہ احکام ہیں اس صورت کے بارے میں حضرت ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے اٹھارہ حکم منازل فرمائے ہیں جن کا تعلق حلال حرام سے ہے اور اتنے زیادہ آقام اور یہ اٹھارہ آقام ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی دوسری صورت میں بیان نہیں فرمائے وہ آقام کہاں کہاں ہیں صورت مائدہ کی آیت نمبر ایک شروع سے ہی یہ شروع ہو جاتے ہیں آیت نمبر تین صرف عدد لکھتے جائیں ایک، تین، پانچ، چھے، اڑتیس تھرٹی ایٹ پچانمیں نائنٹی فائب ایک سو تین ون زیرو تری ایک سو چھے ون زیرو سکس یہ آٹھ آیتیں ہیں اور ان کے اندر اٹھارہ آقام تفسیر بغوی جلد اول صفحہ چھے سو انتیس سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ اللزین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو وعدے وفا کرو اب وعدے کون سے اللہ سے وعدہ ہو تب بھی وفا کرو اللہ کے بندوں سے وعدہ کیا ہو تب بھی وفا کرو عقود کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سے وعدے وفا کرنے ہیں مطلق عقود کے لفظ بولنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو آگے آقام آ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں اور انسانی وعدے بھی پورے کرنے کی تعلیم و ترغیب میسر آ جائے اور آیت کے آقام گننے سے پہلے انسانوں کو متوجہ کیا جائے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کا قَالُ بَلَا کا جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے آپ لوگوں نے مکمل طور پر تیار ہو جانا ہے تو آگے آنے والے آقام کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور اسی لیے اوفو بالعقود کے الفاظ کو الگ آیت کے عنوان سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ اسی آیت کا حصہ بنا کر آیت کے شروع میں اس کو رکھ دیا گیا اور اسی آیت میں آگے مسلسل ارشاد فرمانا شروع کیا وَحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامُ تمہارے لیے بَحِيمَةُ الْأَنْعَامُ بَحِيمَةُ بَحِيمَةُ کُلُّ ذَاتِ اَرْبَعِ قَوَائِمُ ہر وہ جانور جو چار ٹانگوں والا ہے اسے بحیما کہا جاتا ہے اور بحیمات الْأَنْعَامُ انعام جانوروں کو کہتے ہیں تو بحیمات الْأَنْعَامُ چار پاؤں والے جانور مراد ہے بحیمات من الْأَنْعَامُ جانوروں میں سے وہ جو چار پاؤں والے ہیں جیسے کہا جاتا ہے خَاتَمُ فِدَّتِن چاندی کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی کا مطلب ہے چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی فِدَّتُن سے پہلے مِن پُشِدہ ہے خَاتَمُن مِن فِدَّتِن إِلَّا مَا يُطْلَعَ الْأَلَيْكُمْ سوائے ان جانوروں کے جن کا ہم نے گن گن کے تمہیں نام بتا دیا ہے کہ یہ یہ تمہارلی حرام ہے غیر محل السعید البتہ شکار کرنا حلال نہیں سمجھ لینا وَأَنْتُمْ خُرُمْ جبکہ تم احرام میں ہو جانوروں میں سے چوپائے حلال تو ہیں ہمارے منع کیے ہوئے جانوروں کے علاوہ لیکن یہ حلال جو ہیں یہ بھی حالتِ احرام میں تمہارے لیے ان کا شکار کرنا حلال نہیں ہے اِنَّ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيبْ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے شریعت نافذ کرتا ہے شریع آقام فراہم کرتا ہے اب ایک نظر پھر ڈالیے آیت کے چار حصے ہیں ایمان والو وعدے پورے کرو نمبر دو تمہارے لیے جانوروں میں سے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر ہم نے الگ کر دیا ہے نمبر تین احرام کی حالت میں ان جانوروں کا ان کے حلال ہونے کے باوجود شکار منع ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے شریع آقام دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شاعر الله ولا الشہر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْقَادُوا وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ وَسَدُّوْكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِيَنْ وَتَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا وَعَلَى الْ بِرِّ وَاتَّقُوَا وَلَا تَعَاوَنُوا وَلَا لَا الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانی کے پٹے ہوں اور نہ ان لوگوں کے جان و مال کی بے حرمتی کرو جو حرمت والے گرخانہ کعبہ کا قصد کرنے والے ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور جب تم حرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور تمہیں ہرگز برنگ اختانہ کرے ایک قوم کے ساتھ زیادتی کرنے پر ان کی یہ عادت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اور تم نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی اس کا تجزیہ کر لینا مناسب ہے اور آیت کو سمجھنے میں آسانی افرام کرے گا آیت کے طرح غور سے دیکھتے جائیں یہ پہلی چیز تھے حرمت والے مہینے کون سے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے چار ہیں ویسے تو اللہ تعالی نے بارہ مہینے بنائے ہیں آقا فرما رہے ہیں اس سنتو اسنا عشر شہرن سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں منہا اربعاتن خرم ان میں سے چار مہینے خرمت والے ہیں سلاستن متوالیاتن تین مہینے وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں وہ کون سے ذلقادہ ذلحجہ محرم اور چوتھا رجب جو جمادی و ثانی اور شابان کے درمیان ہے یدیس بخاری میں ہے اکتیس سو ستانویں تری ون نائن سیون آگے فرمایا وللہدیہ وللقلائدہ اور حدی والے جانور جو ہیں ان کی بھی بہرمتی نہ کرو حدی کیا ہوتی ہے وہ جانور ہوتا تھا جو حج تمتو کے لیے حرم میں پہلے بھیج دیا جاتا تھا اس کے بارے میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدی والے جانور کی رسیاں خود بٹی ہیں خود باٹی ہیں جسے رسی وٹنا کہتے ہیں وَأَشْعَرَهَا وَأَحْدَاهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ رسیاں خود پہنائیں اور اللہ کی راہ میں مکہ کو بھیج دیا فَمَا خُرِمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ قَانَا وَحِلَّا لَهُ اور جب تک حدی یہاں سے بھیج دی گئی اور خود حضور نے احرام نہیں باندھا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لاغو آپ نے نہیں کی بخاری سولہ سو چھانویں ون سکس نائن سکس آگے فرمایا وَلَا الْقَلَائِدَ اور ذات القلائد یعنی وہ جانور جن کے گلے میں قَلَادَ یعنی وہ بٹی ہوئی رسی جو نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور حدی کا ہے یہ کسی حاجی کا بھیجا ہوا جانور ہے لوگ اسے پکڑتے شکڑتے نہیں تھے اللہ کی امانت ہوتا تھا وَلَا آمِنَا الْبَيْتِ اور نہیں ان کو جو اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہوں ارادہ کر کے چلے ہوئے ہوں وَلَا آمِنَا الْبَيْتَ الْحَرَامِ یَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِدْوَانَا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھ کے چلے پڑتے ہیں گویا حاجی کا بھی احترام ہے جب وہ حج پہ جا رہا ہے تو وہ گزر رہا ہے تو اسے راستہ دے دے نا آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ حج اور عمرہ پہ حرمین شریفین میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ جب گاڑی پہ گزر رہے ہوں اور احرام والا بندہ ادھر سے آ رہا ہو یا وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آفاقی آدمی ہے باہر سے آیا ہوا ہے تو وہ گاڑی روک کے اس کو راستہ دیتے ہیں خواہ بخواہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کی ذات سے ہمدر دیئے اس کی وجہ جائے کہ ان کو تو آپ کے احرام کا اعترام ہے قرآن کی اس آیت پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھا پہل ہوئے ہمارے لوگ جو وہاں پر نکال لیتے ہیں کہ یا لوگ بڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے ماہ یہ سوچ بھی اچھی ہے ہونی چاہیے میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن اندر بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیت آتی ہے کہ حاجیوں کا اعترام کرنا ہے میں ایک دفعہ مکہ شریف میں سڑک کراس کر رہا تھا تو ادھر سے گاڑی میں ایک آدمی دو میان بیوی تھے شاید وہ آ گئے تو وہ مرد گاڑی چلا رہا ہے بلکل نوجوان سا تھا تو جیسے وہ گاڑی میرے سامنے سے آئی تو اب میں نے بھی سڑک کراس کرنی تھی تو میں کھڑا ہو گیا میں نے ایسے کیا گزر جائیے یہ اعترام کا انداز ہوتا ہے اب وہ گاڑی میں تھے میرا بولنا تن تک پہنچتا نہیں تھا میں نے جب یہ کہا تو اس نے گاڑی جمع کے کھڑی کر دی اور مجھے ایسے کہنے لگا یعنی آپ پہلے گزرو آگے چلئے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوْ جب احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو آگے فرمایا وَلَا يَجْرِ مَنَّكْمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَنْ سَبْدُوْكُمْ جن لوگوں نے آپ لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکا تھا تو اس نرازگی کی وجہ سے انہیں اللہ کے گھر سے نہیں روکنا آپ نے بدلہ لینے کے لئے شریعہ کام اپنی جگہ پہ آگے فرمایا وَتَعَابَنُواْ عَلَى الْبِرْلِ وَالْتَقْوَىٰ نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں آپ اس میں تعاون کرو وَلَا تَعَابَنُواْ عَلَى الْعِسْمِ وَلْعُدْوَانُ اور گناہ اور نافرمانے کے معاملے میں آپ اس میں تعاون نہ کرو آگے فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُوْا اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ تعالی شدید عقاب کرنے والا ہے سزا دینے والا ہے اب اس میں جتنی باتیں آپ نے گنی ہیں آیت پر غور کرتے جائیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اللہ کے شعار کو اور حرمت والے مہینے کو عدب سے دیل کرو حدی والے جانور قلائد جن کے گلے میں قلادہ ہو وہ جانور حج کا ارادہ لے کر نکلنے والے یہ کتنے ہوئے جی شہائر اللہ اور شہر حرام ایک حدی دو قلائد تین اور اللہ کے گھر کا ارادہ رکھنے والے ارادہ سے نکلنے والے چار اور پانچے نمبر پر فرمایا اِذَا حَلَلْ تَمْ فَاسْتَادُو جب حلال ہو جاؤ حلال ہونے کا مطلب ہے احرام کھول دو تو اس وقت شکار کر سکتے ہو پانچ آگے چھتی چیز ہے کہ تمہیں کسی کی دشمنی اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے ان کو روکنے کا ذریعہ نہ بنے کہ چونکہ انہوں نے روکا تھا تو اب تو ہم بدلہ لیں گے اور نمبر ساتھ نیکی کے بارے میں تعاون برائی کے بارے میں عدم تعاون نیکی کے بارے میں تعاون کے بارے میں حدیث آتی ہے عن النواز ابن سمعان الانساری قال سعالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البرر والاسم نواز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کیا حضور مجھے نیکی اور گناہ کے بارے میں وزاعت فرمائیے فقالا البرر خسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے وَلْإِسْمُمَا حَاقَ فِي صَدْرِكُ یہ ایسی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے سینے میں ٹیسٹر لگا دیا ہے مسلم پچیس سو تریسٹھ یہ جو آیت کے آخری الفاظ ہیں نیکی اور تقویٰ کے بارے میں تعاون اور گناہ اور نافرمانی کے بارے میں عدم تعاون اس میں اتنا بڑا اصول اور قاعدہ دے دیا گیا ہے کہ یہ آئیلی معاملات ہوں معاشرتی معاملات ہوں ملکی معاملات ہوں بین الاقوامی معاملات ہوں ہر سطح پر یہ اصول کام دیتا ہے علماء نے اس آئیت کو بین الاقوامی تعلقات صلح جن خرید و فروخت معاشی تعلقات کرنسی کا تبادلہ ہر معاملے میں اس آئیت کو بنیاد قرار دیا ہے خارجہ پالیسی کی بہت بڑی بنیاد یہی آئیت ہے آگے اس کی تفصیل پر کچھ آئیتیں اور بھی ہیں جن میں جنگی حکمت عملی جاسوسی نظام کاروباری لینڈین اور ایک ملک پر دوسرے ملک کو ترجیح دینے کے آقام اور طریقے ان آئیتوں کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اور فقیر نے اپنے مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب المستند میں خارجہ پالیسی پر پورا چپٹر قائم کر کے اس میں وہ حدیثیں اور آئیتیں یکجہ کر دیں موقع وہ موقع آپ کو لکھائی جاتی رہیں گی سبحان ربک رب العزت اما یسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین